انسانوں کو غلام بنانے کا عمل قانونی طور پر تو امریکہ میں سن اٹھارہ سو کی دہائی میں اور بعد میں دیگر ممالک میں بھی ختم ہو گیا تھا لیکن غلامی کے خلاف جد و جہد ابھی ختم نہیں ہوئی افسوس یہ ہے کہ اب جدید غلامی یا موڈرن سیلیوری اروج پر ہے جدید غلامی کی مختلف شکلوں میں جبری مشقت، قرض، جبری شادی اور انسانوں کی سمگلنگ بھی شامل ہے یہ دنیا بھر میں تقریباً پچاس ملین انسانوں کے لیے ایک بڑی ہی تلخ حقیقت ہے دوہزار سولہ میں یہ تعداد چالیس ملین تھی تاہم اب یہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اس سے سب سے زیادہ متاثر افریقہ ہے مالی میں بچے غلام پیدا ہو سکتے ہیں اگر ان کے والدین غلام ہو تو اسے وراستی غلامی کہتے ہیں اور چوکلیٹ سازی کی عالمی سنت کا مغربی افریقہ میں یہ ایک تلخ پہلو بھی ہے وہاں چائل لیبر اس میٹھی سنت کا ایک کرواسچ ہے لیبیا میں اکمام متحدہ کو زیری سہارا کے ملکوں کے افریقی تارکین وطن کو جنسی غلام بنانے کے واضح ثبوت ملے ہیں اکمام متحدہ کے مطابق لیبیا کے کوسٹ گارڈز اس جنسی غلامی اور استحصال کے ذمہ دار ہیں لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ مارڈن سلیوری صرف افریقہ میں ہی عام ہے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں اکمام متحدہ کے مطابق جبری مشقت کے نصف سے زیادہ واقعات درمیانی یا زیادہ فیکس سالان عامدنی والے ممالک میں پیش آتے ہیں اس جدید غلامی کا خاتمہ اب وقت کی اہم ترین ضرورت ہے پوری دنیا میں قوانی نافذ کرنے تعلیم کو پھیلانے اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کو اپنا خام مال حاصل کرنے کے لیے اخلاقیات کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے لیکن پہلا قدم اس حوالے سے آگہی میں اضافہ کرنا ہے کیا آپ کے آس پاس بھی کوئی انسان جدید غلامی کا شکار ہے